ہلو فرینڈ میں آپ کو بتانے والا کہ غصہ کتنا خطرناک چیز ہے اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے گروہ کو تباہ کر دے گا گروہ غین بر تباہی مچا دے گا تو پلیس میں آپ کو یہ آج اس کے معلومے بارے میں بھاگ کرنے والے ہوں جو آج کلو غصے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے اس سے ہم کو کیوں بچنا چاہیے دیکھو میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ غصے کے حوالے سے تین حدیث مبارکہ لیکی ہے غصے پر قابو پانے کے لئے کیا کیا طریقے ہیں غصے پر نیز شریعت کے مطابق کس مقام پر غصہ کرنا چاہتا ہے یہ ایک question میں آپ کو اس کا انصر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے غصے سے متعلق تین حدیث مبارکہ ہے دیکھو حضرت ابو حریر رضیوں سے ہدایت روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہادر بہادر وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھار لے بہادر تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا رکھے یہ ہے بہادر چیئے کہ بہادر کیجئے ایک خصوصیت کی اچھائیے جب بھی غصہ آئی ہے تو ہم اپنے نفس کو انٹرل کر سکیں یہ ہمارے لئے بہت بنیفیشل ہے ٹھیکے دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریر رضیوں سے روایت ہے کہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور غرص کیا کہ مجھے کوئی ایزی بات بتائیا اور زیادہ مت بتائے تاکہ میں بھول نہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتایا ٹھیک ہے یہ ہی کہا تین بار حضرت ابن عمر فرماتے کہ اس گھون کو فینے سے بڑھ کر صواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھون نہیں جیسے اللہ کی رضا کے لئے غصہ کو توڑ کر فی لیا ہو غصہ کو توڑ کر فی لیا ہو تو میرے بھائیو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی غصہ ہم کو آیا ہم آپ نے نفس کانٹرول کر سکے اور اس معاشر میں جو اتنیتی جو آتی ہے جیسی ہم لوگ دو تین منٹ کے سبر سے ایک دو تین سیکنڈ کے مجھ سے گند الفاظ نکالنے سے کہ ہمارا فرمہ آشرا ڈسٹرب ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جو بچے بھی بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں گالیں سیکھتے ہیں ہم لوگوں سے پھر ہم لوگوں کو پوچھائیے کہ اپنے سبر اور ستے کام سے ہم لوگ فائدہ لیں تو ہمارے لئے بہت فائدہ رہے گا بہت فائدہ ملنا گا جب وہ غصہ آئے تو اس کیلئے ایسی اختیاری تلابیر ہے جن کا ہم لوگ فالو کریں تو ہمارے لئے بہت فائدہ رہے گا لئے فشل رہے گا غصے پر کعابو پانے کے لئے پانے کے لئے طریقے نمبر ایک جب غصہ آئے تو تعوض پڑھنا چاہیے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے اور جب غصہ آئے تو عوضو کرنا چاہیے جب غصہ آئے تو عوضو کرنا چاہیے اس سے غصہ دور ہوتا ہے ٹھیک ہے غصہ آپ کی چنگاری ہے اور اگر غصہ آئے اگر کڑا ہو تو لیٹ جائے اگر بیٹا ہو تو لیٹ جائے ٹھیک ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غصہ بھی جب بھی آئے ہم اپنے آپ کو کانٹرول کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے بہت منفیٹ رہے گا ٹھیک ہے غصہ کب جائز ہے غصہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے غصہ جائز نہیں ہے غصہ کسی وقت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شیطانی یہ ہے ایک شیطانی ہمارے ہیں اور غصے سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جو غصے کے بعد شرمندی کی کاباز بنتا ہے لہذا انسان کو صبر اور حمل سے کام لینا چاہیے پھر ہم لوگ کبھی غصہ ہے صبر اور حمل سے کام لینا چاہیے صبر استقال سے موسیقی موسیقی